بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کیم یو کیٹ جو سنٹرلائز ٹیسٹ ہوتا ہے بی ایس پروگرامز کے لیے اور جو کہ آج کنڈکٹ ہوا تھا ٹوئنٹی سیکنڈ آف اکٹوبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی تری میں تو اس کا فیزکس پورشن جو ہے وہ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایم سی کیو نمبر ون جو ہے وہ ہے کہ پلانکس کانسٹنٹ جو ہے ہیز ای ڈائیمنشن آف سٹوڈنٹس بار بار یہ ایم سی کیو آتا ہے اگر آپ پلانکس کانسٹنٹ ایچ جسے ہم کہتے ہیں اگر آپ ایچ کی ڈائیمنشن جو ہے وہ فائنڈ کریں اور پھر آپ انگولر مومنٹم کی ڈائیمنشن فائنڈ کریں جس کو ہم ال کہتے ہیں ویسے پلانکس کانسٹنٹ کی ڈائیمنشن کے لیے آپ فارمولا یوز کرتے ہیں ای بائی ایف اور انگولر مومنٹم کی ڈائیمنشن کے لیے آپ فارمولا یوز کرتے ہیں ایم وی آر اور ان دونوں کے ڈائیمنشن آپ کے ساتھ سیم آتے ہیں اور یہ ڈائیمنشن کے انتہائی امپورٹنٹ ہے سیم اور ڈائیمنشن میں تو کریکٹ آپشن اس کا آپ کے ساتھ ڈائیمنشن ہے پلانکس کانسٹنٹ اور انگولر مومنٹم کا ڈائیمنشن سیم ہوتا ہے سٹوڈنٹس جو باڈی ایکولیبریم میں ہوتی ہے اس باڈی پہ کوئی بھی آپ کے ساتھ جو سٹیٹ چینجر ہوتا ہے وہ اس پہ ایکٹ نہیں کرتا اور آپ کے ساتھ دو سٹیٹ چینجرز ہیں ایک فورس ہے اور دوسرا ٹارک ہے اور انہی سٹیٹ چینجرز پہ ہمارے کنڈیشنز بھی ہیں کہ نیٹ فورس بھی زیرو ہونا چاہیے اور نیٹ ٹارک بھی زیرو ہونا چاہیے اور باڈی میں کسی قسم کی ایکسلریشن نہیں ہونی چاہیے چاہے وہ ٹینجنشل ایکسلریشن ہو چاہے وہ سینٹریپیٹل ہو یا لینئر ایکسلریشن ہو یا انگولر ایکسلریشن ہو باڈی پہ کسی قسم کی ایکسلریشن وہ نہیں ہونی چاہیے تو آپ کے ساتھ جو ہے اس کا کریکٹ آپشن اس ایم سی کیو کا ڈیلٹا ہوگا دھا باڈی مست ناٹ ہیو لینئر اینی ٹائپ آف ایکسلریشن دھا ایریا انڈر ایکسلریشن ٹائم گراف ریپریزنٹس سٹوڈنٹس اگر آپ ایکسلریشن ٹائم گراف کا ایریا فائنڈ کریں گے تو آپ کو اس کے لیے پرادکٹ لینا ہوگا کیونکہ ایریا کا مطلب ہوتا ہے پرادکٹ اور پرادکٹ مطلب اے انٹو ٹی اب یہ جو پرادکٹ ہے اگر اس کو آپ نیوٹن فرسٹ ایکویشن سے دیکھو تو یہ فرسٹ ایکویشن ہے وی ایف مائنس وی آئی از ایکول ٹو ایٹی مطلب چینج ان ویلاسٹی از ایکول ٹو ایٹی تو مطلب ایریا اور ٹائم کا جو پرادکٹ ہوگا یہ آپ کے ساتھ چینج ان ویلاسٹی کو ریپریزنٹ کرے گا در راکٹ موشن ان سپیس سٹوڈنٹس راکٹ موشن ان سپیس یا تو یہ نیوٹن ترڈ لا ہے اور یا پھر یہ آپ کے ساتھ لاف کنزرویشن آف مومنٹم ہے ٹیک ہے اور نیوٹن ترڈ لا اور لاف کنزرویشن آف مومنٹم یہ دونوں آپ کے ساتھ ایک ہی چیز ہیں ٹیک ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں تو کریکٹ آپشن اس میں آپ کے ساتھ ڈیلٹا ہوگا لا آف کنزرویشن آف مومنٹم جو ہے وہ اس ایم سی کیو میں آپ کے ساتھ کریکٹ ہے قیسٹن نمبر فائف پارٹیکل آف ماس ایم ہیز مومنٹم پی ایٹس دین ایٹس کائنیٹک انرجی سٹوڈنٹس کائنیٹک انرجی کا فارمولا ہے آپ کے ساتھ پی سکوئر بائی ٹو ایم تو یہ کائنیٹک انرجی کا فارمولا ڈیلٹ آپشن میں موجود ہے ہیتنین سپیڈ اچھا سٹوڈنٹس ڈائریکشن بھی اس کی چینج نہیں ہو رہی اور سپیڈ بھی اس کا چینج نہیں ہو رہا so the resultant force on it must be zero if the mass of a body is made three times and the velocity becomes double سٹوڈنٹس پروپورشنلیٹی کا question ہے کائنیٹک انرجی کا فارمولا ہے half mv square تو اگر ہم mass کو three times کر دیں گے تو کائنیٹک انرجی بھی three times بڑھ جائے گی اور اگر velocity کو double کر دیں گے تو کائنیٹک انرجی four times بڑھ جائے گی تو overall کائنیٹک انرجی میں جو increase آئے گا وہ twelve times آئے گا angle that a body traverses at the center of the circle in two turns students آپ کو پتا ہے کہ ایک revolution میں two pi radians cover ہوتے ہیں تو یہ two turns کی بات کر رہے ہیں تو اس میں four pi radians cover ہو جائیں گے تو correct option آپ کے ساتھ alpha ہے a circular disk of mass m and radius r is rotating its kinetic energy is students یہاں پہ جو کائنیٹک انرجی ہم find کرنے والے ہیں اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس میں linear kinetic energy بھی آپ کے ساتھ ہوگی اور rotational kinetic energy بھی آپ کے ساتھ ہوگی اب linear kinetic energy تو half mv square ہے rotational kinetic energy ایک disk کے لیے جو disk کی moment of inertia ہوتی ہے students وہ بھی half mr square کے equal ہوتی ہے اور omega square کی جگہ ہم v square by r square لکھ لیتے ہیں تو یہ r square r square تو cancel تو آپ کے ساتھ یہ value آ جائے گی one by four mv square اور linear kinetic energy کیا تھی one by two mv square تھی rotational one by four ہوئی تو اب ہم one by four کے ساتھ one by two کو add کر دیں گے تو students یہ آپ کے ساتھ three by four mv square آ جائے گی three by four mv square میرے خیال میں یہ delta option ہے clear تو نہیں ہے لیکن مجھے delta لگ رہا ہے یہ three by eight ہے باقی options تو خیر ہیں نہیں تو delta ہی ٹیک ہوگا the time period of communication satellites students communication satellites جو ہوتے ہیں یہ geostationary satellites ہوتے ہیں اور ان کا time period 24 hours ہوتا ہے if the amplitude of a wave at a distance r from the point is a then at the distance to r is students آپ کو پتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ intensity ہوتی ہے intensity inversely proportional ہوتی ہے amplitude کے square کو ٹیک ہے تو اب وہ آپ سے question میں کہہ رہے ہیں کہ ایک wave ہے اور اس کا جو amplitude ہے وہ r کے فاصلے پر آپ کے ساتھ a ہے اب two r کے فاصلے پر وہ کیا ہو جائے گا students اگر یہ question intensity کا ہوتا تو intensity میں تو ہم جو ہے پھر کس option کو select کرتے ہیں intensity میں ہم select کرتے پھر a by four کو لیکن یہاں پہ آہ توڑا سا question میں یہ بات clear نہیں ہے میرے خیال میں یہ intensity کا ہی پوچھنا چاہتے ہیں لیکن اس question کے statement میں توڑا سا مسئلہ ہے دیکھیں students یہ ایک point source ہے اور آپ consider کریں کہ اس point source سے کیا نکل رہی ہے اس سے waves بن رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے ساتھ waves ہیں اور یہ ان waves کا کیا ہے یہ ان waves کا amplitude ہے اب وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم مثال کے طور پر let's suppose اس point source سے r فاصلے پہ ہوں تو اس وقت amplitude جو ہے وہ کس کے equal ہے وہ capital a کے equal ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس point سے کس فاصلے پہ چلے جائیں اگر ہم اس point سے چلے جائیں two r کے فاصلے پہ تو تب اس کا amplitude کیا ہوگا تو students اس کے amplitude کو کم کرنے کے لیے تو بہت سے factors involved ہیں اور ان factors کو تو ہم اس طرح اب mathematics میں discuss نہیں کر سکتے کہ وہ اس میں کتنا decrease آئے گا مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ یہ wave کچھ بہت denser medium میں جا رہی ہو تو پھر ہو سکتا ہے amplitude زیادہ کم ہو جائے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی rare medium میں جا رہی ہو تو پھر ہو سکتا ہے amplitude میں اتنی کمی نہ آئے تو اس mcq کو دیکھتے ہوئے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اس wave کو ideal consider کرنا ہے اور ideal wave میں losses نہیں ہوتی اور amplitude آپ کے ساتھ a ہی رہتا ہے the ratio of velocity of sound at 4 atm and at 3 atm students ہم نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ velocity of sound جو ہے یہ pressure پر depend نہیں کرتی تو اس میں correct option آپ کے ساتھ 1 ratio 1 ہوگا the device which is used for precise measurement of wavelength students یہ آپ کے book کا question ہے michelson interferometer جو ہے یہ precise measurement of wavelength کے لیے use ہوتا ہے اور اس میں جو michelson interferometers ہیں پھر میں اس میں special types ہیں جن کو laser interferometers کہتے ہیں اور ان کی precision سب سے زیادہ ہے question number 14 which thermodynamic temperature is equivalent to 502.25 degree centigrade students آپ کو پتا ہے کہ جب آپ conversion کرتے ہیں تو standard ہے c minus 0 divided by 100 is f minus 32 divided by 180 is k minus 273 divided by 100 ہم نے ان دونوں کو equal کرنا ہے تو دیکھیں c minus 0 divided by 100 is equal to k minus 273 by 100 یہ 100 ہنڈر تو cancel اور آپ c کی جگہ 501.25 لکھ لیں اور اس 273 کو اس طرف لے آئیں 273 is equal to k تو اب آپ 5 کے ساتھ 273 تو 600 700 774 جو ہے 0.85 آپ کے ساتھ answer آ جائے گا correct option اس میں آپ کے ساتھ کیا ہے وہ چارلی option ہے question number 14 اس کے لئے ہمیں یہ دوبارہ سے شروع کرنا ہوگا question number 15 ہے کہ a charge is divided into two parts ٹھیک ہے ایک charge کو ہم نے دو parts اب آپ consider کریں کہ یہ ایک charge ہے ٹھیک ہے اس charge کا اس charge کی value ہے capital q ہم نے اس charge کو دو parts میں کیا کر دیا ہے divide ایک part کو کہا small q اور دوسرے part کو کہا capital q minus small q اب آپ مثال کے طور پر consider کریں کہ اس charge کی value let's suppose 4 تھی تو دیکھیں یہ 1 3 میں جا سکتا ہے اور 2 اور 2 میں جا سکتا ہے یا پھر 3 اور 1 میں جا سکتا ہے ٹھیک ہے اب وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کونسے case میں force اس کا maximum ہوگا repulsive force تو students clear سی بات ہے کہ جس case میں product سب سے maximum ہوگا اسی case میں force بھی maximum ہوگا اب product دیکھیں اس case میں سب سے maximum ہے اس پہلے case میں product 3 آرہا ہے دوسرے case میں product 4 آرہا ہے تیسرے case میں product 3 آرہا ہے تو product آپ کے ساتھ case number 2 میں سب سے maximum ہے تو force بھی case number 2 میں سب سے maximum ہوگا اور یہ product کو maximum ہونے کے لیے یہ جو small q ہے آپ اس small q کی value کو ذرا دیکھیں students یہ بالکل اس capital q کے half کی equal ہے تو correct option آپ کے ساتھ کیا ہو جائے گا beta کہ the small q should be half of the capital q a close surface contains equal and opposite charges students اگر آپ کے ساتھ مثال کے طور پہ consider کریں کہ ایک close q boid ہے ٹھیک ہے اور اس close q boid میں آپ کے ساتھ ایک positive charge ہے اور دوسرا negative charge ہے تو students feel تو انہی دونوں میں چلتی رہے گی اور اگر ایک لائن باہر کی طرف نکلتی ہے تو واپس بھی اندر کی طرف آئے گی so there would be no number of field lines crossing this unit area تو آپ کے ساتھ جو net flux ہوگا وہ zero ہوگا a uniform wire of cross section a and length l has a resistance a it is cut into two equal parts the resistivity will be students آپ کے ساتھ resistivity material constant ہے یہ length اور area پر depend نہیں کرتا تو resistivity students آپ کے ساتھ same رہے گی if the direction of initial velocity of the charge particle is neither along not perpendicular to the magnetic field students مثال کے طور پہ آپ سوچیں کہ یہ آپ کے ساتھ magnetic field کی direction ہے اور ایک charge particle ایسے angle سے انٹر ہوتا ہے کہ وہ magnetic field کو نہ parallel ہے اور نہ perpendicular ہے تو ایسے case میں students یہ charge particle spiral motion کرتا ہوا جائے گا جس کو helical motion یا helix بھی کہتے ہیں an electron enters from acting electron enters a magnetic field acting vertically downward تو magnetic field کو ہم ڈاٹ سے شو کر دیتے ہیں بلکہ cross سے شو کر دیتے ہیں vertically downward ٹھیک ہے یا let's suppose مثال کے طور پہ چلیں magnetic field کو ہم شو کر دیتے ہیں downward ٹھیک ہے یہ vertically downward اور velocity کس طرف ہے students velocity electron کی east کی طرف ہے تو اس پہ left hand flaming rule آپ apply کریں velocity آپ کے ساتھ east کی طرف ہے اور جو آپ کے ساتھ magnetic field ہے وہ vertically downward ہے تو آپ کے ساتھ جو force آتا ہے students یہ north کی طرف point out کرے گا اگر آپ اسے جو ہے left hand flaming rule سے کرنے کی کوشش کریں تو force north کی طرف point out کرے گا لیکن question students کس کے بارے میں ہیں یہ question آپ کے ساتھ electron کے بارے میں ہیں تو electron تو negative charge ہے اور ہم نے کہا تھا کہ negative charge میں اس force کا result ٹیک نہیں ہوتا اسے opposite کرنا ہوتا ہے تو ہم کس کو چوز کریں گے students ہم south کو چوز کریں گے the mechanical energy spent by external agency in conversion of electrical energy stored in the coil اچھا students اس کو lens law کہتے ہیں ٹھیک ہے تو the conversion of alternating current into direct current is called اس process کو students rectification کہا جاتا ہے if the speed of the moving particle increases the wavelength associated with it is ڈی براغلے کی hypothesis دیکھتے ہیں تو اگر آپ کے ساتھ speed of the moving particle increase کرے گی تو wavelength decrease کرے گی provided that باقی چیزیں کیا ہو باقی چیزیں constant ہو تو students correct option اس میں آپ کے ساتھ بیٹا ہوگا decreases the intensity of x-rays depends upon students intensity of x-rays کا مطلب کہ پر سیکنڈ کتنے x-rays کے فوٹانز بن رہے ہیں اور x-rays کے فوٹانز پر سیکنڈ اتنے بنیں گے جتنے آپ کے ساتھ electrons collide ہوں گے target کے ساتھ اور electrons current ہوتی ہے اس کے flow کو current کہتے ہیں تو اس لیے intensity of x-rays یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے یہ current ڈیسائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے a laser beam can be sharply focused laser beam اسی لیے sharply focus ہوتا ہے کیونکہ یہ intense ہوتا ہے the atomic mass in terms of energy electron کی energy students آپ کے ساتھ جو ہوتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے atomic mass unit in terms of energy is nearly atomic mass 1u کو کہتے ہیں students اور 1u جو ہوتا ہے یہ آپ کے ساتھ 931 mega electron والٹ کے equal ہوتا ہے students ٹھیک ہے اچھا اس میں آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ سے ایک electron کا پوچھ لیں تو وہ 0.51 mega electron والٹ جو ہے اس کی energy content ہوتی ہے the activity of radioactive element students اس کا ایک unit بیکورل ہے ایک unit کیوری ہے اور ایک unit اس کا ریدر فورڈ بھی ہے بارحال correct option یہاں پہ ڈلٹا ہے uranium 235 decays into torium 234 اچھا uranium کا atomic جو ہے mass number کیا ہے وہ آپ کے ساتھ ہے 235 اور یہ وہ convert ہوتا ہے کس میں torium میں 234 میں تو آپ سے وہ question میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں کون سا process involve ہو سکتا ہے students بیٹا تو اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ بیٹا میں تو اوپر والا نمبر سیم ہوتا ہے یہ چارلی اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ alpha radiation kdk میں اوپر والا نمبر 4 سے decrease ہو جاتا ہے اور gamma بھی اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ gamma میں تو اوپر والا نمبر بھی اور نیچے وہ دونوں سیم ہوتے ہیں تو students ایک ہی option ہمارے ساتھ بچ سکتا ہے اور وہ fission ہے تو students یہ جو process ہوگا اس میں نہ alpha dk ہوئی ہوگی نہ بیٹا نہ پھر gamma یہ fission کا process ہوگا تو students یہ آپ کے ساتھ mcq stay camu centralized test کے physics کا portion تھا اور یہ ہم نے solve کر لیا ہے انشاءاللہ کل کے lecture میں ایک نئے topic کے ساتھ دوبارہ مراقات ہوگی تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ students